اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین زل جھنگ کی بات کروں گا اور زل جھنگ میں سیاسی خبروں کے حوالے سے اگر بات کریں تو سیاست میں بڑی حلچل ہوئی ہے حلچل کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج لاہور میں مارڈل ٹاؤن میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی ہے پریس کانفرنس جو ہے وہ سابق وزیر داخلہ رانہ سلاونہ جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے مسلمی نون پجاب کے صدر ہیں رانہ سلاونہ جنہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جھنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا ہے کہ بیسے تو انہوں نے ان کا ہی کہنا ہے کہ ہر حلقے سے چھے سے آٹھ درخواستے ہمیں موصول ہوئی ہیں لیکن اگر ہم جھنگ کی بات کریں کیونکہ آج ہم نے زیر جھنگ کو ان کا کہنا ہے کہ مکمل کیا ہے ہر حلقے سے ایک امیدوار ہی الیکشن میں حصہ لے گا رانہ سلاونہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ افراد بزابطہ طور پر نو لیک میں شمولیت کا اعلان انہوں نے کیا ہے اور انہوں کے انٹرویوز بھی مکمل کیے گئے ہیں امیدواروں کے نام کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا یہ ان کا کہنا ہے جبکہ بات کریں ہم سابق وزیر داخلہ جو ہیں نو لیک کے رہنما بھی ہیں رانہ سلاونہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نکتہ نظر میں چھنگ کا زلہ دوزار اٹھارہ میں خالی تھا پی پی ایک سو انتیس سے خالد غنی پی پی ایک سو ستائیس سے شیخ محمد یونس جبکہ پی پی ایک سو سرسر سے رئیس محمد ابراہیم جبکہ پی پی ایک سو اکتیس سے فیصل حیات جبوانہ جبکہ شیخ یاکوب اور ان کی اہلیہ نے بریکنگ نیوز یہاں پر یہ ہے کہ شیخ یاکوب اور ان کی اہلیہ نے نو لیک میں شمولیت اختیار کر لی ہے 189 سے ریاض خان مزاری جبکہ پی پی 297 سے دوست محمد خان نو لیک میں شامل ہو چکے ہیں یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کون کون نو لیک میں شامل ہوئے ہیں یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا آغاز میں کے بریکنگ نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی جو ڈیٹیل سم نے دینی ہے وہ بڑی اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کو لمحہ با لمحہ الیکشن کی ساری صورتحال سے بھی آگاہ رکھیں گے اور ابھی جو سیاست میں حل چل ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو ڈیٹیلز دیتے ہیں تو سنیں جانا سنالو جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اینے ایک سو دس سے مولانا آصف معاویہ جبکہ بابر سیال پی پی ایک سو پچیسے نیلم سیال پی پی ایک سو ستائیسے شیخ محمد یونس پی بی ایک سو اٹھائیسے خالد محمود سرگانہ پی پی ایک سو انتیسے خالد غنی پی پی ایک سو تیسے امیر عباس سیال جبکہ پی پی ایک سو اکتیسے فیصل حیاء جبوانہ جسے اور ان کے ساتھ جو بریکنگ نیوز میں نے یہاں پر شیئر کی تھی آپ کے ساتھ شیخ محمد یاکوب اور ان کی اہلیہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں بڑی خبر ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور یہ بہت بڑی خبر تھی اور وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ بذابتہ طور پر نون لیگ میں شمولیت ہو چکی ہے شیخ یاکوب اور ان کی اہلیہ شامل ہو چکی ہیں اب یہاں پر بات جو اس سے ہٹ کے جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ ابھی کچھ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ کچھ ریومرز چل رہی تھی سوشل میڈیا سارفین کے جانب سے کیونکہ سوشل میڈیا ایک تو میڈیا وہ ہوتا ہے سوشل میڈیا جس پہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ویلوگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم لوگ باتشیت کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے مطلب ووٹس اپ گروپس میں بہت ساری بحث چل رہی تھی چیزیں کچھ چل رہی تھی کیونکہ ہم لوگ آپ کے تک وہ خبر پہنچاتے ہیں جو ہم اسے کنفرم کرتے ہیں سب سے پہلے کنفرم کرتے ہیں اس کے بعد آپ تک وہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں تاکہ آپ جو ایزیکٹ جو خبر ہے وہ پہنچائی جا سکے اب یہاں پر چیز چل رہی تھی کہ پینل بنایا گیا پینل کیا ہوگا کہ شیخ محمد یاکوب ایمینے ہوں گے معاویہ آزم چوہیں وہ ایمپی ہوں گے مہر اسلم پروانہ ایمپی ہوں گے خالص ایمپی ہوں گے اب یہ ایک بات سامنے آئی ہے لیکن ابھی اس میں کچھ چیزیں یہ باقی ہیں کہ اس میں جو معاویہ آزم جو ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو الیکشن ہے وہ اپنی جماعت سے لڑیں گے وہ نونی کی ٹکٹ پہ الیکشن ہی لڑیں گے دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو باقی چیزیں ہمار اسلم بھروانہ ان کی اور خالص ایمپی ہوں ان کی بات جو ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پینل یہ ہوگا ابھی اس میں تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں لیکن ابھی بہت ساری مزید حلچل ہو سکتی ہیں ابھی کی جو اہم تفصیلات تھیں وہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتائی ہے کہ یہ یہ ساری ڈیویلپمنٹس جو ہیں وہ سیاست میں ہوئی ہے اور یہ بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں جو سامنے آئی ہیں اور ہم نے آپ کو جو ہے وہ اگاہ کیا ہے مزید ہم آپ کو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے ہیں کیونکہ ہم آنے والے چند گھنٹوں میں یہ کہہ لیں چند گھنٹوں کی بات یہ ہے چند گھنٹوں میں ہم آپ کو مزید پریکنگس جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں اور اس الیکشن کے حوالے سے ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں آئندہ الیکشن کے حوالے سے درخواستے محصول ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور ساری تفصیلات جو ہیں ہم آپ کو لمحہ با لمحہ کی اس سے اگاہ رکھیں گے تو آخر میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لئے چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پر ہمیں فالو کریں پھر وقت کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ